بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چکن گھی روست بنانے لگے ہیں تو آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ ملکے بناتے ہیں پہلے ہم جو گرم مسالہ ہے اس کو تھوڑا روست کر لیں گے یہ دھنیا ہے میں نے تقریبا ایک چمچ دھنیا ایک چمچ زیرہ آدھی چمچ میٹل دانا اور لال مچ اس سب کو اچھے سے ہم سوتے کر لیں گے جب یہ اچھے سے گھن جائے گا تو اس کی خشبو آنے شروع ہو جائے گی تب ہم اس سب کو نکال کے ایک بھول میں ڈال دیں گے ہم نے اس کا ایک پیسٹ بنانا ہے اب اس میں ادرک لسن تقریبا دو سے تین لسن کے اور ادرک دو چمچ تقریبا وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کا پیسٹ بنا لیں گے میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اب یہ چکن میں نے اچھے سے دھولیا ہے اب اس میں وہ پیسٹ ڈالیں گے اور ساتھ ہی دو چمچ دھنگی اور اسے اچھے سے مکس کریں گے آدھی چمچ ہلدی ڈالیں گے اور نمک ہزبزائی کا اب اسے اچھے سے مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم سائی پہ رکھ دیں گے مرینیٹ ہونے کے لیے میں نے اس میں دو چمچ دھنگی بھی ایٹ کیا ہے اب ہم دیسی گی ڈالیں گے دو چمچ جب یہ اچھے سے ہیٹ اپ ہو جائے گا ہم نے اپنی ڈش تیار کرنے کے بعد تقریباً سیونٹی فائی پرسنٹ جب تیار ہو جائے گی ہم اس میں سے گھنٹ نکال دیں گے کم کرتے ہیں گے تو زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا گھنٹ یہ بعد میں نکل جائے گا یہ اب پیگل گیا ہے اب اس میں ہم پیاز جو دو عدد میں چوب کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ایٹ کر دیں گے اب ان کو ہم سوتے کریں گے اب یہ لائٹ براؤن ہو گئے ہیں اب جو ہم نے چکن میرینیٹ کر کے رکھا تو وہ اس میں اٹھے کر کے ایٹ کر دیں گے اٹھے کر دیں گے سرے کیا گا نمید کے گا میرینیٹ کر کے شرم اور اس کو اب ہم تیز آنچ پر بھونیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ تک ہوری دیر میں ہی یہ پانی چھوڑنے شروع ہو جائے گا ہم نے اسے پانچ سے چھ منٹ تک تیز آنچ پر پکانا ہے یہ دیکھیں اس نے پانی اپنا چھوڑ دیا ہے اب ہم نے اس کو تقریباً میڈیم آنچ پر تقریباً پانرہ منٹ تک پکانا ہے اسی میں ہمارا چکن گل بھی جائے گا کیونکہ ہم نے آدھا گھنٹہ میرینیٹ ہوکے رکھا تھا اس لئے اس کو گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پانرہ منٹ بار اب ہمیں اسے بھوننا ہے کیونکہ ہم روست بنا رہے ہیں ہمیں اسے بلکل خوش کرنا ہے میڈیا مانچ پر ہی خوش کرنا ہے لہٰذا آپ بنائی اس کی شروع کرنا ہے میں نے جو ایکسٹر گھین تھا وہ نکال لیا ہے اب جو ہے گھین اس میں اس کو ہم نے بھوننا ہے تاکہ مطالعہ اچھے سے خوشک ہو جائے اس کو روست کی شکل مل جائے لہٰذا آپ بنائی تقریباً پانچ سے چھ منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم کڑی پتہ ایڈ کریں گے کم سے کم بارہ سے تیرہ کڑی پتے ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کو بھونیں گے یہ ہمارا چکن گھی روست تیار ہو گیا اس کو آپ فراتے اور چٹنی کے ساتھ ہری چٹنی کے ساتھ سف کریں آپ کے مہمان جو ہیں انڈیاں چاٹتے رہ جائیں گے چلیں جی ہمیں تو بوک لگی ہے ہم تو کھانے چلیں ہیں آئیں آپ بھی ہمارے ساتھ بسم اللہ کریں اپنا خیال رکھئے گا اپنی فیملی کا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ہو سکے تو لائک اور سبکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ